یہ میں آپ کے نواز شریف صاحب کے ٹویٹ پر اپنے پردان منطری صاحب کا جواب پڑھ رہا تھا تو اس کی انتم جو لائنے ہیں دو ایڈوانسنگ دو ویل بینگ اینڈ سیکیورٹی آف آور پیپل شیل آلویز ریمین آور پریورٹی مجھے لگتا ہے نواز صاحب کی انگریزی اتنی تو اچھی ہے کہ وہ اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے بہت شکریہ دی میں انگریزی یہ کہوں گا محبت کا پیغام ہاتھ میں بندوق لے کے نہیں بھیجا جاتا ہے رشاد احمد خان صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں اب اتحاس کے پنے پلٹنا شروع کر دوں گا میں تو پھر ڈیبیٹ ڈیریل ہو جائے گی آنردار مجھے بولنے دیجئے پورا بولی میں یہ کہوں گا کہ دیکھئے ہم جب تک آپ یہاں اگر شانتی کو دھون رہے ہیں تو شانتی ملے گی آپ کو فوج کے جانے کے بعد مقبضہ کشمیر تھے کشمیر کی چند آپ کیوں کر رہے ہیں رشاد احمد خان صاحب دیکھئے آپ ڈیویٹ غلط طریقے سے شروع کر رہے ہیں پھر کہیں گے مجھے بولنے دو میں کشمیر پر تو آپ کو نہیں بولنے دوں گا وہ تو میرے دیش کا حصہ ہے اس پر آپ کیوں بولیں گے آپ کشمیر میں شانتی کو لے کر اتنے پریشان کیوں ہیں کرتا کون ہے کرتا کون ہے کرتا کون ہے سر کرتا کون ہے وہ جن کے بچوں کو آپ کی فوج مارتی ہے جن کو آپ مارتے ہیں جن کو آپ کے آتنکی مارتے ہیں وہ بدلہ لیتے ہیں اپنا ہمیں کیا ضرورت ہے ٹھیک بات ہے ٹھیک بات ہے پرویز مشرف کہہ کر گئے ہیں کس طریقے سے کرگل میں پاکستان نے ہندوستان کی پیرڈ پر چھوڑا گھنپا تھا آپ کیا بات کر رہے ہیں سر آپ کی آستین پساپ پلتے ہیں آپ اپنے آتنکو آدیوں کو پہچانتے نہیں ہیں کس طریقے سے آپ بنا کر دیتے ہیں اور آتنکو آدی ہمارے بتاتے ہیں کیوں نہیں لگائیں گے صاحب کشمیر ہمارا ہے ہم وہاں پر چاہیں تو فوج لگائیں چاہیں وہاں پر کچھ لگائیں کشمیر میں ہماری فوج اس میں آپ کو دکت کیا ہے ہمارے نش میں ہماری فوج نہیں ہوگی تو کیا پاکستان کے رینجرس ہوں گے کیا وہاں پاکستان کے رینجرس لگیں گے کشمیر میں پاکستان کے رینجرس لگیں گے پھر مجھے یہ بتائیے پھر آتنکی کہاں سے آجتا ہے آپ کو میں ایک سوال کروں کہ پھر آتنکی کہاں سے آجتا ہے اس کا مطور آتنکی خود پیدا کرتے ہیں آپ عمام لگاتے ہیں پاکستان پہ اچھا ابو حمزہ ہم نے پیدا کیا موسامہ بن نادین ہم نے پیدا کیا ابو حمزہ ہم نے پیدا کیا ہے کمال کر رہے ہیں جہش محمد ہم نے پیدا کیا ہے کر رہے ہیں خیر میں بتاؤں گا آپ کو دیکھیں گون میں میں سنیے سنیے میں آپ کو افیشل میں آپ کو افیشل سنیے بٹا صاحب بٹا صاحب بٹا صاحب آپ کی غلط میں بٹا صاحب کو اس دیبیٹ میں لارہا ہوں ارشاد صاحب بہت ٹائم ملے گا آپ کو بٹا صاحب بٹا صاحب میرے ساتھ صرف دس منٹ کے لیے ہیں انہیں سن لیتے ہیں آپ تو پورے چالیس منٹ رہیں گے میرے ساتھ منندر جیت سنگھ بٹا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آتنگوانی پیدا کرتے ہیں کشمیر کے ہم سے زیادہ چنتہ ہو رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کشمیر میں آپ نے اپنی فوجیں لگا رکھی ہیں بتائیے اپنے دیش میں ہم اپنی فوج نہیں لگائیں گے تو کیا پاکستان کے رینجرز کو لگائیں گے دیکھو جی پہلے تو میں ان کو بتا دوں ان کو بہت بڑی گلت سہمی ہے یہ ملی جلی سرکار بنی ہے میں آپ کو اس پر کہہ دوں ان کے مند میں بہت بڑی گلت سہمی ہے کہ ملی جنی سرکار بنی ہے اور پاکستان کے اندر جب چناؤں ہو رہا تھا ان کی پریر چلتی تھی ان کے فتوے پڑے جاتے تھے میرا بیجے پیسے کوئی تلق نہیں کہ نرندر موضی ہندوستان کے پردھان منتری بننے چاہیے کہ کوئی بھی ہندوستان کا پردھان منتری بن جائے تاکہ ہم دوبارہ اتنکواد کی شروعات کریں جو اتنکواد کو ہم نے نتھ ڈالی کنٹرول کیا اتنکواد کو اس کو نتھ ڈالی ہم نے نچوڑا ہے ان کو اور دوسری بات سنو ان کو بتا دینا چاہتے جے غلط فہمی میں ہے کہ پاک تیرا خواب ایک نظارہ ہی رہے گا تو قسمت کا مارا ہے مارا ہی رہے گا تیرے ہر سوال کا جواب کرا رہی ہی رہے گا کشمیر ہمارا ہے ہمارا ہی رہے گا اس کا جواب دن کے اندر ملے گا ہم سرکار میں نہیں ہے ہمارا سرکار سے تلق نہیں ہے اور یہ آج کا بھارت ہے ہم بار بار کہتے ہیں جب پاکستان میں جب پاکستان میں فوج کے اندر سکول کے اندر ہندوستان کا ہر ماں بہن روئی تھی کہ پاکستان کے بچے نہیں تھے یہ ہندوستان کے بھی بچے تھے جو پاکستان میں سکول میں مارے گئے اور یہ یہ یادہ کرنے والے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا ہندوستان کرے گا سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کہا جنہوں لوگوں کو مارتے ہیں ان کے بچوں نے قتل عام کیا جو بچوں کا قتل عام کریں گے کہ یہ مانوستان کہتی ہے مانوستان کہتی ہے نہ پاکستان میں قتل عام ہو نہ ہندوستان میں ہو نہ ازرائیل میں ہو نہ کہیں اکرین میں ہو نہ رشیہ میں ہو مانوستان جی ارشاد صاحب جواب دیجئے ارشاد صاحب جواب دیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے بیتا جی کہہ رہے تھے کہ خدا کرے ایسے ہو کہ امن شانتی کا آپ دل اور جان سے اہد کریں لیکن کیونکہ بغل میں چھوٹی مو میں رام رام آپ لوگوں کا یہ آپ پیغام میں ہم کیوں دعائیں کر رہے تھے کہ مدی جی کی سرکار نہ ہے اس لیے کر رہے تھے پوری دنیا پورا ہندوستان پورے سکھ ہندوستانی ہے ہندو صرف ہندو عطا بنانا چاہتے تھے وہ اس لیے ہندوستانی نہیں بھارت میرے والا میرے سے پوچھو میں کون ہوں میں ستار بھارت میں ہوں مرے سکھو میں ہندوستانی ہوں مرے والا مہمی رہے ہو مرے سے میرا سور مرے والا پر سکھو میں ہندوستانی ہوں ایک چلے کی سوچ چلائیں گے یاد رکھئے گا ارشاد صاحب محبت کی پیغان کا ہم استقبام کرتے ہیں ارشاد صاحب ارشاد احمد خان صاحب محبت کے پیغام کا ہم استقبال کرتے ہیں لیکن محبت کے پیغام خبوتروں میں باندھ کے بھیجے جاتے ہیں گرینیڈ سے باندھ کر نہیں بھیجے جاتے ہیں اور آپ نے کہا کہ ہم چھپ نہیں بیٹھیں گے ہم کریں گے آپ نے اکتر میں کوشش کی آپ نے کرگل میں کوشش کی آپ نے اجمل احمد خان صاحب کو بھیجا آپ نے تب کوشش کی اور ہر کوشش کا خامیازہ آپ نے بھکتا ہے آپ نے پلواما میں کوشش کی اس کے بدلے آپ کو جب گھر میں گھس کر مارا گیا تو آپ یو این میں رونے چلے گئے اور آپ الزامات ہم پہ لگا رہے ہیں آپ دیکھئے الزام نہیں لگا رہے ہیں ہمارے صحیقت بتا رہے ہیں کہ مودی جی کو اس لیے پسند نہیں کرتا تھا ہندوستان کے لوگ ہم نے تو ووٹ نہیں دیا ہندوستانوں نے سرکار بنائی ارے مضبوط سرکار بنائی ہم نے چاہے ملی جو نہیں ہے مضبوط سرکار ہے جناب ہندوستان کا عوام کبھی اس کو ختم نہیں کرے گا یہ آپ کے منوے ہے ہمارے لیے پراثم راست ہے ہمارے لیے پیجے بھی نہیں ہے ہمارے لیے پراثم راست ہے یہ آپ کے پتوے پڑے جاتے ہیں کہ یہ سرکار کھوٹی جائے کہ آپ کے پتوے پڑے جاتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ خدارہ خدارہ اپنی انقیدر بھتیوں سے باز آ جائے پرویت مشہرم کرتے تھے مرہوم کے وہ وقت نہیں کہ دولی ماری پاہر پہ چڑ گیا بھی ایسا ہمارے وہ وقت آرت ہیں وہ وقت آرت ہیں وہ وقت آرت ہیں وہ وقت آرت کیا جاتے ہیں جب آرت نے تینہ نگر کیا ہے پتھان کوٹ کی گھٹرا کی کیا اس کے بعد پاکستان سے کو بات ہوئی ہے کولی چلاندیا کولی کا جواب پھر ٹھیک ہے میں باقی مہمانوں کو اب ڈیبیٹ میں لاتا ہوں باقی مہمانوں کو ڈیبیٹ میں لاتا ہوں ارشاد جی ارشاد احمد جی شانت ہو جائیے بٹا جی بٹا جی شانت ہو جائیے وہ بھارت اور آج کا بھارت یاد رکھیے گا موڈی جی ایک بات کہتے ہیں چھیڑتے نہیں جو چھڑے ان کو چھوڑتے نہیں دس ان کے جواب آپ اندر ملے گا آپ کو میں گرانٹی سے کہتا ہوں ہمارے پاس انفرمیشن نہیں جواب آپ کو ملے گا بٹا جی بٹا جی بہت بہت دھنیواد کرنا چاہوں گا آپ کا بہت بہت شکریہ کرنا چاہوں گا جھوڑنے کے لیے زینیوز سے تال ٹھکے میں جھوڑنے کے لیے زینیوز